ایک کے دھیان سے صد ویچاروں کی اتپتی ہوتی ہے کٹیووں کی نورتی ہوتی ہے ہر جگہ جب آپ مان لیں گے بھگوان ہے تو آپ غلط کام کیسے کریں گے آدمی غلط کام کرتا کیوں ہے جب وہ سوچتا ہے کوئی نہیں دیکھتا کوئی نہیں دیکھتا مطلب فل نہیں دے گا آدمی صدارن بکتی پاپ سے تب ہٹتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے اور فل ملے گا تب بچتا ہے اور جب ایک سچا عشور بھکت ایک آریئر ایک یوک اور یوٹی سچے آری ودیارتی جان لیں گے کہ سب جگہ بھگوان دیکھتا ہے اوشے فل دے گا تو برا کام ہوگا ہی نہیں برمچرے کی رکشہ ہوگی آئیو لمبی ہوگی شریر سندر ہوگا اور بھگوان کے درشن ہوں گے یہی پر دیان دینا اس بات یہ مول نیم ہے تو برمچرے کی رکشہ اور تیسرا ودیہ میں نے کہا جو نرنتر بھگوان کے وید جیان کو پڑھتا ہے ان منتروں پر ویچار کرتا ہے منتر کا پاتھ کرتا ہے اور میں نے جو بھی منتر بولا یہ ودیارتیوں کا پران ہے وشوانی دریتانی پراسو ید بھدرم تنیاسو ہے پربودیو ہم آپ کی ساہتہ سے سب جگہ آپ کو جانتے اور مانتے ہوئے اپنے سب برے ویچاروں کو دور کر دیں اور جو کچھ بھی سنسار میں سریشت گن کرم صحبہ ہوئے ہیں پرابط کر لیں یہ ودیارتی کا مول منتر ہے صدا یہ ویچار کرو کہ برائی تو نہیں آرہی پہلی بات اور دوسری بات کہ آج کے دن مجھ میں کتنی اچھائی آئی دیکھئے جیون بنتا چلا جائے گا یہ برمچرے کا پالن دیان رکھنا کہ اول ودیارتیوں کے لئے نہیں ہے گھرست کے لئے بھی ہے اور رشیدین کیا لکھتے ہیں جو گھرست آشرم میں ہو کر اپنے شریر کی شکتی کو بلوان جیانوان دیش بھکت سنتان کی اتپتی میں لگاتا ہے وہ گھرست آشرم میں ہوتا ہوا بھی برمچاری کے سمان ہے پڑھ لی دیئے ستیار پرکاش عمر گرند کا چطورت سم اللہس آج تک رشیدین سے پورو اتھوا پششات آنے والے تتھا قطد لوگوں نے مہنتوں نے سنتوں نے گروہ نے کیا کہا گھرست نرک کا دوار ہے ناری نرک کا دوار ہے لیکن اس دھرتی پر یاد رکھنا پراجین آریے رشیوں کی پرمپرا میں کڑات کپل گوتم اور پتنجلی کی پرمپرا میں رشیدین نے یہ کہا گھرست مکتی کا دوار ہے ناری مکتی کا دوار ہے ناری اس انسار کی ادھار شلا ہے جو اپنے گرب میں ہی اپنے بچے کو برمچاری بنا سکتی ہے اور اس لئے ماں کے لئے ابدیش ہے پتا کے لئے ابدیش ہے گروہ کے لئے وید کا ابدیش ہے کیا کہتا ہے میڈھم تیش اندھامی ہی بالک میں تیری پرجنن کو شد کرتی ہوں تیری پرجنن اندریوں کو شد کرتی ہوں میڈھم تیش اندھامی اور جب میرے دیش کی مات آئیں سوائم برمچارے کا پالن کرتی تھی اور ایک بار گرب دھار ہونے پر نو ماس تک برمچارے کا پالن کرتی تھی جب اس دیش کے یوگ پتا گرہ وطی ہونے تک پورن برمچارے کا پالن کرتے تھے یاد رکھنا جب آدھیاپک برمچارے کی شکشہ دیتا تھا جب دیش کا راجہ بھی برمچارے کا ابدیش کرتا تھا برمچارے تفسہ راجہ راشرم ورکشتی وید کے شبدوں میں تب میرے دیش کے اندر سنتانے یوگ بلوان چرتروان درگ آئیو کی ہوا کرتی تھی اور اس دیش میں دودھ کی ندیاں بیتی تھی ماتوں بہنوں کا چرتر سرکشت ہوتا تھا گونوں کے ہتیارے نہیں تھے اور ویدیشیوں کے تلوے چاٹ کر اتنکوادیوں کے تلوے چاٹ کر ماتر کرسی کا بیپار کرنے والے گدار نیتا نہیں تھے تب وہ راج نیتا اپنے آپ کو بھگوان کا پردن دی سمجھتے تھے اور ایسا بھی جار کرتے تھے اس جنتا کا کلیان کرنا جنتا کو چرتر دینا جنتا کی سرکشا کرنا ہمارا پرم دھرم ہے تب ہی پرماتما پرسن ہوگا پر آج تو انہیں پرماتما کو پرسن نہیں کرنا اپنے دیش کو نہیں بنانا اپنے دیش کے یوگ یفتیوں کو چرتروان نہیں بنانا برمترے کی شکشانی دینا ان کو تو پرسن اتنکوادیوں کو کرنا ہے جس کے لیے گوہتیا کروا رہے ہیں شراب چلا رہے ہیں انڈوں کے ڈھیر لگا رہے ہیں سم لینگکتا کا پرچار کرنا چاہتے ہیں دیان رکھو جس دیش نے بال برمچاری ہزاروں رشی دیئے جس کے کارن یہ دیش وشو کا گروہ بنا اور جس دیش کی دھرتی پر آکار ویدیشی بھی نتمستق ہوتے تھے ایتت دیش پرسوتہ سے سگا شاہ دگر جرمنہ سم سم چرطرم شکشہ پرچار ویام سرو مانوہ ارے میرے دیش کی دھرتی پر دلندہ پر آ کر کے شکشہ گرین کرتے تھے ویدیشی لوگ آج بھی کچھ ویدیشی جب آتے ہیں ہمارے دیش میں اترتے ہیں تو سب سے پہلے ایرو ڈرم پر آ کر ہوای اڈے پر آ کر بھارت کی مٹی کو اٹھاتے ہیں چندن کے سمان ماتھے پر لگاتے ہیں دھنے ہے بھارت بھومی دھنے ہے مارت بھارت کی چندن روپی ماتھی جس نے اتنے ریشیو کو جنم دیا ہم بھی اس کی شرن میں آ کر اس کی سنسکتی کو پا کر اپنے آپ کو چرطروان بنا لیں اور اپنے پرماتمہ کے پریہ بن جائیں آجابہ شکتہ ہے کہ میرے دیش میں چرطر کا پرسار ہو برمچرے کی بات ہو برمچرے کی بات کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں اور یوں ڈرتے ہیں اس لئے کی سوائم چرطروان نہیں سوائم برمچرے کی رکشہ نہیں کرتے اور نشید روپ سے جس نے پرماتمہ کی دورہ دی گئی اس مولیبان سمپدہ برمچرے کی رکشہ نہیں کی وہ برم کو تین کال میں بھی پا نہیں سکتا ہے میں وہی بات فردہ رہا ہوں جس نے چھوٹی سی بھگوان کی درہور کا صد پریوگ نہیں کیا وشے واسنوں میں اجار دیا اسے بھگوان اور کیا دے گا جو دے گا وہ تو میں بتائی چکا ہوں روگ اور بھوگ دے گا آج کا یوک اور یوٹی آج کا ودیار تھی جب بیٹھ کر اٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے جی میرے تارے سے ٹوٹتے ہیں میں نے کہا تیرا سورج بھی ٹوٹنے والا ہے تیرا پورا جیون ٹوٹنے والا ہے مورک جو تو کام کرتا ہے اس کا یہ پرنام ہے یہ دیت انہیں اپنے برمچارے کی رکشہ کی ہوتی اسے ودیہ میں لگایا ہوتا اسے سادنا میں پرانہ یام کے دورہ لگایا ہوتا کسی انات کی گریب کی ابلا کی گائے کی سیما کی رکشہ میں لگایا ہوتا تو تیرے تارے نہیں ٹوٹتے تیرا چیرا سورج کے سامان چمکتا اور ہمارے یہاں جب دیکشہ دی جاتی تھی یاد رکھنا تو اس سمیں اس برمچاری کو آچاری سوریہ کے درشن کرواتا ہے تچکھر دیوی تم پرستاوت شکرم اچرت وہ میرے ششے سوریہ کے سامان چمکنا سوریہ کے سامان تیجسوی بننا سوریہ کے سامان نیم کو مت چھوڑنا سوریہ کے سامان برمچارے کی رکشہ کرنا نیم پر اڈگ رہنا اور سوریہ کے سامان سارے جگت کو کھینچ لینا پر بھاوت کرنا یاد رکھو آج تو اس کی اپنی اندرییاں چھوٹی جا رہی ہیں یہ دوسرے کو کیا چھوٹے گا یہ رات کو سوتا ہے تو صبح اٹھتا ہے تو ماتے پہ ہاتھ مارتا ہے سب کچھ خراب ہو چکا ہے جو کچھ کمائی تھا وہ گندی نالی کا شکار ہو چکا ہے اور اس دیش کے گدار نیتا کچھ گدار سنیمہ بنانے والے ویقتی اور کچھ اس دیش کے گدار ڈاکٹر جو ویدک سنسکتی کو نہیں جانتے ہیں جو آئی ارویت کو نہیں جانتے ہیں اور وہ بھٹ جیسے ویکتی فلم نرماتا شرم آنی چاہیے ان کو ایسے لوگوں کو بھارت کا ناغرک ہونا چاہیے جس بھارت کے سویدان میں لکھا ہے کہ بھارت کا پرتیک ناغرک بھارتی سنسکتی سے اوت پروت ہو اپنی رشیوں کی پرمپرا سے اوت پروت ہو اپنے دیش کی پراشن دھرہور سے سسجیت ہو اور یہ بھٹ جیسا ویکتی دور درشن کے اوپر ایک بیچاری مصیبت کی ماری ہوئی ویشیا کو کھڑا کر رہا ہے اور اس کے گیت گاہ رہا ہے ویسے تو پرائیہ بہت کم دور درشن دیکھنے کا سمیں ملتا ہے جبکہ ہمیں پرتی دن سماچار سننے چاہیے کیونکہ یہ وناش کر رہے ہیں دیش کا اور ایک دن میں اچانکی دیکھ رہا تھا دور درشن تو کیا ہوا دینیش اس کا نام مجھے پورا نہیں یاد ہے اس بھٹ نے ایک ویشیا کو کھڑا کر رکھا تھا مہیش بھٹ مہیش بھٹ کہاں کا ہے وہ تو درویش بھٹ ہے سچ کہتا ہوں ایسے ویکتیوں کو کبھی آپ سمانت مت کرو اور کیا کہہ رہا تھا ایک بیچاری مصیبت کی ماری ہوئی اس ویشیا کو کھڑا کر کے کہہ رہا ہے اوہو تمہیں دیکھ کر مجھے بہت پرسنتہ ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میرا من چاہتا ہے میں تمہارے چرن چھولوں ہمیں کہ چرن کوئی چھولے مطر بھی چاٹ لے اس کا پرسنتہ جو تجھے بہت ہو رہی ہے اوہ ایسا کام کرتے ہوئی تم سندر ہو وہ واسطہ میں ایک ویشیا ہے اب کس مصیبت سے بنی اس کے پتی نے ستایا کسی نے اس کا درپیوک کیا کسی نے اس کو جا کر بیچا اب بیچنے کے بعد وہ بیچاری سوچتی ہے میں کلنکت تو ہوئی گئی ہوں تو یہی کام کروں اگر اچھی سنستہ کوئی مل جاتی اس کو پیار سے لاتی عزت دیتی اس کو نوکری دیتی اس کے بچوں کو پالتی تب تو جیون بن جاتا تو ایسے ایسے دورا چاری مہش بھٹ جیسے وقتی سے یہ تو ہوا نہیں کہ اس کو اپنی ماں بہن سمجھ کر اس کو لے آئے گھر پر ارے مورک تیرے پاس پیسے ہی کمی ہے کبیر کی نگری بمبئی کہلاتی ہے اس کو اپنی ماں بہن بنا کر اس کو اس درویسنوں سے دورا چار سے بچا کر بٹھاتا تب تو بات تھی نہیں تم بہت سندر لگ رہی ہو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں جب ایک ویشیہ کو کھڑا کر کے ایک ویکتی پر سے دیئے کہتا ہے واہ میری اچھا ہوتی تمہارے چرن چھولوں تو اس کا عام جنتہ میں کیا سندیش جائے گا میرے دیش کی بیٹیوں پر کیا سندیش جائے گا میرے دیش کی آج اسی پردیش جنتہ گاؤں میں رہتی ہے ان گاؤں میں رہنے والی کنیاؤں اور محلاؤں میں کیا سندیش جائے گا کہ یہ دورا چار کرنا ایک اچھا کام ہے اور پھر وہ بھی مہمورک ہے عورت وہ پھر کیا کہتی ہے دیکھو میں اپنا کام بڑی پرسنتہ سے کر رہی ہوں اس کے پاس ہوتل ہے نا ہو سکتا ہے نا پتہ نہیں انڈر ورڈ سے جڑی ہوئی کتنی دیش کی گدار عورتیں ہیں کتنی کالگرز ہیں کتنی ویشیں ہیں جن کے پاس دھنکی کوئی کمی نہیں ہے پر ان کی کیا عزت ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج کسی کو پتہ لگ جائے یہ ناری ہے ہر آدمی پیچھے اٹھ جائے گا اور وہ کیا کہتی ہے میں نے اپنی بیٹی کو بھی کہہ دیا ہے تم کوئی بھی بارگ اپنا ہو اور دینش بٹ کہتا ہے ہاں تم بالکل ٹھیک ہو میں نے دینش بٹ کو کیا سندیش دیا اس کو میش بٹ کو میں نے کہا اپنی ماں بین بیٹی کو بھی لیا سڑک پر گوشنا کر یہ بڑا اچھا کام ہے تو اس کے چند چھونے کی بھی جانتا ہے اپنی بیٹی کو بیٹھنا بولنا کوٹے پہ بیٹھ جائے کہے گا شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں پر کوئی ننگا رہ رہا ہے کوئی ننگ نتا کے پیسے کماری ہے لڑکی اور وہ اچھی اچھی لڑکیوں کو برباد اور بدنام کرتی دیانا کیے گا دو چار پانچ آپ نے نگن لڑکیاں دیکھ لی چلتی فرتی جن کا مسشک بھرشت ہے ہے جب ویکتی ان کو دیکھتا ہے نا تو اس کی واسنیں بھڑکتی ہیں وہ بھڑکی ہوئی واسنوں کا پرنام کیا ہوتا ہے وہ ہر کنیاں ہر مہیلا کے پرتی وہ گندے وچار رکھتا ہے اور اگر وہ سیدھی سادھی بھی بلکل لڑکی ہوگی جس کے کپڑے بلکل ٹھیک ٹھاک پورن ہے شریعت ڈھکا ہوا ہے پرماتمہ کی وید آجیا کے نسار یہ وید کا بچن ہے ناری تو راشتر کی ادھار شلا ہے اس برمانڈ میں یا تو سرپرتم میں پوجی ہوں یا میرے پاس تیرہ نمبر ہے میری بہنیں میری بیٹیاں صدا سوچیں میں چھوٹی نہیں ہوں اس انسار میں پرماتمہ کے پششاد یدی کوئی پوجیا ہے تو وہ ناری ہے وہ کنیاں ہے اس لئے آج بھی ہم کنیاں کا ایک دبس مناتے ہیں جہاں ان کے پیر دھوئے جاتے ہیں اور لڑکوں کے دوارہ چرنس پرش کروایا جاتا ہے وہ اس لئے کروایا جاتا تھا کہ محلے کے رہنے والے سب لڑکے اپنی کنیاں کے پرتی لڑکیوں کے پرتی بہن کی بھاونہ رکھیں برم چرے کا چرطر کا وکاس دیان رکھیں اس بات نگن کا اور پھر کیا کہا جاتا ہے میں نگن رہنے سے سنسکتی کا وکاس ہو رہا ہے آج کے دن زمانہ انتی کر رہا ہے اس لئے ننگے رہو کیوں جی ٹھیک ہے ننگے رہو ہم جاتے آدھی با سکشتروں میں وہاں چھال چھول باندھ کر کچھ آدھے ننگے گھومتے ہیں میں نے ایک کو کہا ارے بھئی کونسی شتی چل رہی ہے کہہ لگا آچارے جی یہاں ودیہ نہیں پہنچی سنسکار نہیں پہنچے یہ ننگے ہیں جنہاں بیچار کرنا کپڑوں کو نہ پینا ننگا رہنا یہ پڑے لکھے کی پہچان ہے یا مرخ کی مجھے بتانا جنہاں اور جو پڑا لکھا ہو کر ننگا رہے آگے پیچھے سے اور لوگوں کو پروسائت کرے کہ میری عزت لوٹ پھر لوٹ لے تو روے کیوں چھیڑا تو بولے تو بزار بن کے کیوں گھوم رہی تھی تو انہیں سڑک پر اپنے آپ کو کیوں فیلا دیا تھا اور کوئی وقتی جب اپنے سمان کو سڑک پر فیلا دے اور کوئی آ کر چھوے اٹھائے پٹکے لے جائے تو کس کا قصور ان دوراچاریوں کا کہنا مت ماننا میری پیاری بہنوں اور میرے یوکو اپنی ماں کے سمان اپنی محلے کی بہنوں کی رکشہ کرنا اس سے بچاؤ اور کچھ لوگ یہ بھی پارٹ پڑھا رہے ہیں سکول کالج کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر لڑکا لڑکی آپس میں بات کرتے ہیں مطرتہ کرتے ہیں الگ بیٹھتے ہیں الگ سنیما دیکھتے ہیں پارک میں گھومنے جاتے ہیں میں نے کہا سکول ہے یہاں کی پتی پتنی کا چناو کرنے کی سنستہ جرہ یہ تو بتا دو تمہیں ایک تھوڑی سی بھی لجا نہیں آتی یہ ودیارتھی اس ودیالے میں ودیہ گرین کرنے کیلئے آئے ہیں یا اپنے جیون ساتھی کا چناو کرنے آئے ہیں یا تو اچھت ایک ویشبوشہ رہنی چاہیے اچھت دنچریہ رہنی چاہیے اور پرتیک ودیارتھی کو گھر سے اپنے ودیالے میں اور ودیالے سے گھر جانا چاہیے اور یدی آپ یہ گلت سمن جوڑو گے یہ کبھی سخدائی نہیں ہوگا میں نے انیک ویشبوشہ دیالوں میں جھگڑے ہوتے نہیں دیکھیں قتل ہوتے دیکھیں ایک کنیا بیٹھی تھی میری باجو میں بس میں کھڑکی کی اور سے ایک نوجوان آیا کہتا ہے مہاراج مہاراج میں نے کہاں کیا بات ہے وہ آپ کے باجو میں ایک لڑکی ہے جب آپ اس سے بات کرو میں نے کہا بہن جی وہ آپ کو بلا رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نے نہیں بات کرنی میں نے کہا بھئی وہ کہہ رہا ہے میں نے بات نہیں کروں گی تو بھلے کالج میں تو وہ خوب گھومتی ہے سب سے بات کرتی ہے تب اس کو شرم نہیں آتی میرے ساتھ بات کرنے میں شرم آتی ہے اب سن لو بیچار کرو جیون برباد ہو جائے گا شکشہ سماپت ہو جائے گی چہرے کے بارہ بچ جائیں گے پڑھائی لکھائی شنے ہو جائے گی اور دن رات اسی چکر میں آپ کا جیون نشت نشت ہو جائے گا اور ہوتا ہے اور جب میں دیکھتا ہوں پڑھنے والے بدیارتیوں کے ان کے کام آ رہے ہیں چیلا پیلا پڑھ رہا ہے اس کو نین نہیں آتی چیرے پر پرسنتہ نہیں تو سمجھ لو اس کو دورا چار کا گھن لگ چکا ہے کوئی کتنا بھی کہے کیسے بچیں ایک سیدھا سا اپائے بتاتا ہوں لڑکے اور لڑکی جہاں ملتے ہیں رہتے ہیں محلہ ہے گھر ہے بھئیہ آپس میں ایک دوسرے کو بھائی بہن کہہ کے بولو میں نے ایک لڑکے کو کہا یہ ہائے بھائی کیا کرتے رہتے ہو یہ میری پرینڈ وہ پرینڈ میں نے کہا بہن کیوں نہیں کہتے کہتا آپ تو ویسا ہی سوچ لیتے ہو میں نے کہا میں تو ٹھیک ہی سوچ رہا ہوں پر تیری سمجھ دانی ٹھیک نہیں ہے اس کے اندر مال بڑا گندہ بھرا ہے میں ایک بات تم سے میں پوچھوں میں نے کہا تم اپنی بہن سے کیا اتنا ہی پیار کرتے ہو جتنا ادھر جتنا لمبا تم اس لڑکی کو چھوڑ آئے موٹر سیکل پر بٹھا کے پندرہ کلومیٹر اگر تمہاری بہن کہتی مجھے بھی جانا ہے تو تم کیا کہتے اب تو ہینڈل ڈاؤن ہو گیا اب تو شرم آنے لگ گئی ایک ہی اپائے ہیں ماتا پتا کو بھی کہنا چاہتا ہوں گرکل کے آچاریوں کو ودیالوں کے پر آچاریوں کو میں کہنا چاہتا ہوں اور یہاں بیٹھے ہوئے یوک اور یفتیوں کو کہنا چاہتا ہوں یدی آپ سوست سندر بلوان بننا چاہتے ہو نروک بننا چاہتے ہو بسمیل بھغت سنگھ ازاد کے سمان یدی اپنے بھرت کی رکشہ کرنا چاہتے ہو تو آج سے ایک نیم بنا لو کہ پرتیک کنیا کو آپ بہن کہیں گے اور پرتیک کنیا دوسرے لڑکے کو بھائی کہے گی بھائی اور بہن کہنے میں ہی روگ چلے جاتے ہیں اور پویترتہ آ جاتی ہے کر کے دیکھئے اور اسی کا پریوک کاریالوں میں کیجئے جو ویوائی تھے ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کیوں نہیں پریوک کرتے ہیں اس لئے نہیں کرتے ہیں نا یہ معاملہ گڑھ بڑھ ہے اس لئے برحمت چریہ کی رکشہ کے لئے دھیان رکھنا یہ سادن ہے ساتفک بھوجن پرتیدن ویائیام آپ کے شریر کی شکتی کھپ جائے برحمت چریہ سروانگ آسن گائے کا دودھ سبجی دن بھر پانی پیتے رہنا تاکہ کبز نہ ہو کبز نہیں ہوگی تو برحمت چریہ کی رکشہ ہوگی راتری جلدی سو جانا جو رات رات بھر جھاگتے ہیں رات کو وائیو بڑھتی ہے وائیو من کو چنچل کرتی ہے اور وہ ویکتی کوئی بھی ککرم کر سکتا ہے وہ اپنے آپ پیسے باہر ہوتا ہے دیان رکھنا ہے اس بات کو اور راتری منتروں کا پاٹ کر کے سوئے تن میں منہ شب سنگ کل پا مستو ہمارے یہاں برحمت چریہوں کو برحمت چریہ کی رکشہ کے لیے ایک مخلہ باندھی جاتی تھی شاید آپ نے کبھی دیکھی ہو اور اس مخلہ میں ایک گانٹ ہوتی تھی بہت موٹی موج کی مخلہ پیچھے موٹی گانٹ کیا رہی سے تھا اس کا کہ یہ ودیار تھی سیدھا نہ سوئے سیدھا سونے سے برحمت چریہ کی ہانی ہوتی ہے ہمارے پیٹ کا اور ادھر ہمارے متراشے کا دباؤ پڑتا ہے اس لیے یدی آپ نے برحمت چریہ کی رکشہ کرنی ہے بنا سوپن کے شانت ندرہ میں سونا ہے پویتر بل کو پرابت کرنا ہے تو صدا کروٹ میں سوئے بائیں کروٹ سب سے اچھا ہے دائنہ سور چلتا ہے شریر میں اگنی کا وکاس ہوتا ہے اور سب کچھ پچ جاتا ہے دیان رکھئے یہ ایک اور ساتھن ہے یہ برحمت چریہ کے لیے لابدائی چیزیں ہیں پرتید ان برحمت چاریوں کا جیون پڑھو دیش بھکتوں کا جیون پڑھو رشید دیاند کو پڑھو چندر شہر آزاد کو پڑھو رام پرساد بسمل کو پڑھو رانی جھانسی کو پڑھو درگاوتی کو پڑھو سوشیلہ دیدی کو پڑھو جس نے اپنا انگوٹھا کاٹ کر کلکتہ میں اور اس خون سے بغت سنگھ کو تلک لگایا تھا تم میرے بھائی ہو میرے خون کا دھیان رکھو گے اور اپنے دیش کی آزادی کے لیے جیون پر کام کرتے رہو گے اور بغت سنگھ نے ایک اچھے بھائی ہونے کے ناتے جیون کے انتم شواس تک اپنی بھارت ماں کی سیوہ کی اور ہستے ہستے فانسی کے فندے پہ چڑھ گیا اگر پیار ہی کرنا ہے تو اس طرح کا پیار کیجئے یاد رکھیں میرے شیدیان نے پر مچھ رہے کے بل سے مرتیوں پر ادھکار کیا مرتیوں سوائم نہیں آئی بار بار کھٹ کھٹا رہی تھی رشن کے تدہ چلی جاؤ ابھی ٹائم نہیں ہے اس کے بعد بیٹھے منتروں کا پاٹ کیا اور پھر اپنی آتما کو چھوڑا اور یہ استیتی بھی شم پتا ماں کی تھی دیان رکھنا اس بات کو سمجھنا اور کتنا بل تھا کہتے دو کھکار سانڈ آ رہے تھے اتپات کر رہے تھے وہ بھگدر میں تھا سوامی جی کو پتا چلا بہت کھکار کھانڈ ہے آپ کو پتا یہ ہے سانڈ جب لڑتے ہیں تو کچھ نہیں دیکھتے اچھے بلے بلے بلوان بیکتی در کے پیچھ اٹھ جاتے رشیدین آگے بڑے پرانہ یام بھرا اپنے باجیوں کو فیلایا اور ان دولوں سانڈوں کے سینگوں کو پکڑ کر دھکا دیا اور انہیں دور ہٹا دیا برمچری آپ میں بل بھرے گا سندرتہ بھڑے گا تیج بھڑے گا بدھی کو بھڑے گا آپ کو جینے کا آنند آئے گا اور جب اس جیون کی جوتی برمچری کی جوتی کو لے کر آپ عوم کا جب کریں گے تو بھگوان آپ کو شگر ملے گا پکی بات کہتا ہے اور ٹھیک اس سے بھی پریت انڈا یا کھانے والا بیکتی بیس جنہ میں برمچری کا پالا نہیں کر سکتا وہ جرور اپنی جیون کو برباد کرے گا کیونکہ وہ اتیجنا پیدا کرتا ہے اور وہ بیکتی ویسنی بنتا ہے شراب مانس دوراچار گندے گیت اپنے ہاتھوں سے کچھ اشٹا کرنا جیون میں گندے وچار لانا یہ برمچری کا پتن ہے جب تک آپ سولہ ورش سے بڑے نہ ہو جائیں پچیس ورش سے بڑے نہ ہو جائیں تب تک ویبا کی بات مت سوچیں اور سوچیں تو اس وچار کو لے کے سوچیں میں نے جو جیون میں تب کیا ہے میں نے جو ودیہ پرابت کی ہے میں نے جو سیم کیا ہے اس کے دورا اگر میں اس کا پریوک کروں گا تو اپنے دیش کے لئے اچھی بلوان سندر سنتان دوں گا جو اپنے دیش کو سوتنتر کروا سکے انترم اپنے شریر کی شکتی کو برباد نہیں ہونے دوں گا ہمیشہ ادبات کو بھولو اس لئے بھگوان وید میں کہتا ہے اشما بھوتو نستنو آئیے ہم اس وشے کو سمابت کرتے ہیں اور انت میں یہ کہنا چاہتے ہیں جن کو روگ ہے کسی بھی پرکار کا شارک گپت روگ ہے چاہے وہ لکوریا ہے شوید پردر ہے رکت پردر ہے سوپندوش ہے دھاتو بھکار ہے اس کے لئے امرت طلع بھگوان نے ہمیں ایک عوش دی دی ہے جس کا نام ہے آملہ آج سے یدی آپ برمچرے کی رکشہ چاہتے ہو شریر کو سندر تجسوی بنانا چاہتے ہو چائے کو ایک جھٹکے میں بند کر دو لال مرچ بند کر دو آملے کو چھوڑ کر شیش کھٹائی کو بند کر دو آملے کا چورن مناو مشری ملا کر اور دن میں دو تین بار اگر گرمی ہے تو آپ اس کا سیون پانی کے ساتھ کریں اگر سردی ہے تو آپ دودھ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ہلکے پانی سے سرد کر سکتے ہیں برمچرے کی رکشہ کے لئے آپ سروانگ آسن انیواری روپ سے کرو پورے شریر کی رکشہ کرے گا اور آپ کے چہرے کو تجسوی اور آپ کی بدھی کو سوکشو مائکروسکوپک بنائے گا سائیں کال پرتی دن بھائیے کمبک پرانائم کیجئے آر اس سماج میں آئیے آر اس سماج میں ہمارے جو لوگ ہیں بدوان ہیں پروہیت ہیں سدسے ہیں وہ سب آپ کو یہ باتیں بتا سکتے ہیں روی بار کو آئیے یہاں پر بیٹھئے یج کیجئے جیون میں جوتی کو پرابت کیجئے سنسار کو پرکاشت کیجئے کیڑے مکوڑے کی طرح مت مریے زندگی اسی کی ہے اچھا ہے کچھ کام کرنا دیش دھرم کا اس ناو میں ناو کھالی ہو تو مزدار میں پلٹتی ہے کچھ شنکائیں ایک دو جو بہت عوشق ہیں جنہوں نے ہمارے بدیارتیوں کو بھرشت کیا ہے پہلی بات برمچرے کی حانی سے کوئی حانی نہیں جیسے روٹی کھاتے ہیں ویسے یہ کام ہے میں نے کہا مہا مورک یہ روٹی والا کام نہیں ہے روٹی شریر کی عوشقتہ ہے وہ شریر میں بل بڑھتا ہے تیج بڑھتا ہے کھون بڑھتا ہے اور اس سے کوئی چیز بڑھتی نہیں اس سے چہرہ جو ہے دھنبل ہو جاتا ہے پاچن کریا بگڑ جاتا ہے جو ویکتی برمچرے کی حانی کرتا ہے چاہے بدیارتی ہے چاہے گھرست ہے چاہے وہ ورد ہے پہلا کام وہ کرے گی اس کے چہرے کو برباد کر دے گی دوسری بات اس کی بھوک کم ہو جائے گی تیسرا کام اسے بار بار بخار ہوگا چوتھا کام اسے بار بار سردی لگے گی اور جو کام ہونے لگ جائے گا چوتھا اس پانچوہ کام وہ پائلز کا روگی ہوگا لگ لینا میری ان باتوں میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ جو اب کھاتے ہیں وہ گاڑی کا تیل ہے پیٹرول ہے ڈیزل ہے پرنتو ایک ہوتا ہے انجن وائل جس سے گاڑی چلتی ہے اور اگر انجن وائل سماپت ہو جائے تو انجن سیزڈ ہو جاتا ہے اور اس گاڑی کے لیے جو پانی پیتے ہیں دودھ روٹی کھاتے ہیں یہ تو ہے اس کی کھراغ لیکن اس کی جان جو ہے اس کا جو آدھار ہے وہ ہے برمچریہ جو انجن کی کھراغ ہے وہ برمچریہ ہے دیکھو ایک وقتی رکت دیتا ہے رکت دینے کے بعد بیٹھو بھئی بیٹھو اس کو جوس پلاؤ اس کو دودھ پلاؤ پلاتے ہیں کی نہیں ارے مہمورک اس رکت سے بھی سو گناہ ادھک ملیوان تتو ہمارے شریر کا یاد رکھنا ویٹ کورپورلز وہ جیدہ ملیوان ہے ہمارے شریر کا راج اور ویریل اگر رکت دینے کے اوپر دیان دیجئے گا جوس چاہیے تو جو وقتی اپنے شریر کی شکتی کو ویہ کرتا ہے جو گریست اچھی سنتان کے لئے اپنی شکتی کا ویہ کرتے ہیں آئیروید اٹھا کے دیکھئے کیا لکھا ہے وہ اس کے ترند پششات دودھ پیئیں علاچی ڈالیں اس میں پوشٹک پدار ڈالیں کی جو شریر کی شکتی کشین ہے وہ پورن ہو جائے میں دیش کے ودیارتیوں کو کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی مورک نادان نیتا ڈاکٹر ابھی نیتا تمہیں گندی شکشا دے تو اس کو نکار دینا اور رشیوں کی پرمپرا پہ چلنا جنہوں نے برمچرے کے دوارہ سنسار کے اندر اپنا نام کیا اور لمبی آئیو پائی ہے دیان دو اس بات اس لئے میں کہنا چاہتا ہوں اس رکھ سے بھی زیادہ قیمتی ہمارے شریر کا رج اور ویری ہے دیان دو اس بات کی کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا دیان دینا تیتلیاں جب سنسار کی وردھی کرتی ہیں پرس پر جڑتی ہیں تو مرتیوں کا شکار ہو جاتی ہیں آج کے دن کہرائی سے دیکھئے جتنے آپ کے ہردے روگ ہیں جتنی شوگر کی بیماری ہیں دیان دینا ان سب کا ایک مولک کارن ہے برمچرے کی حتیہ کی سیم کوئی نہیں کروارا اس لئے رشیدیان نے کہا تھا گریست آشرم میں ہوتے ہو بھی اگر سیم اور رتو گامی ہے تو برمچاری کے طلعے ہیں میں اپنے بھائیوں کو بہنوں کو ودیارتیوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں اگر جیون کا دھرتی کا سکھ لینا ہے اور شکتی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا ہے تو برمچرے کا پالن کرو کون کتنا سندر ہے کون کتنا کس کا چتر کتنا سندر ہے جتنا اس کا چرتر سندر ہے دھیان دیجئے گا اس بات کو اسی برمچرے کو آج کیول ہمارے رشید نہیں ودیشی ڈاکٹروں نے بھی مانا ہے اور اسے جیون کا پلازما کہا ہے جس کے اوپر یہ شریر کھڑا ہے جو ودیت شکتی دیتا ہے جو اندر سے چارج کرتا ہے پوری باڈی کو آج جو اتنے بھنکر روگائے ہیں یہ آئے اس لئے ہیں کہ برمچرے کو ونشٹ کیا جاتا ہے ایشور کی اپار کرپا ہوا پر آپ اپنے بھولے شنکر کے سمان برمہ کے سمان رام کے سمان جس نے چونہ مچ تک برمچرے کا پلن کیا کشن کے سمان جس نے ویوہ کے پشتاد بھی بارہ مچ تک برمچرے کا پلن کیا برمچرے مہت گورم تیر تو ادازو شوارش محتشیداند کے سمان جس نے جیون بر برمچرے کا پلن کیا رامورتی کے سامان جس نے برمچرے کا پالن کرتے ہوئے سینڈو کو کہا تھا اگر تُو نے انڈے ماس بکرے کھائی تو میرے سامنے آؤ کہتے ہیں دو مکے مارے دے سینڈو نے رامورتی کو رامورتی دیانند کا انویائی تھا اس نے دو مکے کھا لیے پرانایم بھرا کچھ نہیں ہوا اس نے کہا تیار ہو جا میرے بیٹے آ رہا ہے بھارت کا مکہ گائے کے دودھ کا مکہ پرانایام کا مکہ یہ گہوں کا مکہ گائے کے گھی کا بنا مکہ رہا کہتے ہیں ایک مکہ جب مارا سینڈو کو تو مودھے موہ ہو کر کے اور جا کر کے وہ چت ہو گیا دھرتی کے اوپر لوگوں نے ہاہ کار کر دیا بس 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 اب نہیں اب نہیں تو بولے دوسرا کون کھائے گا میں نے دو کھائیں یہ ہے برمچرے کی طاقت اس لئے میں اپنے دیش کے یوکو اور یوتیوں کو کہنا چاہتا ہوں برمچرے کے بل پر ہمارے دیش کے ویروں نے بسم البغت سنگھ آزاد نے اس دیش کو آزاد کروایا وہ فانسی کو دیکھ کر بھی ویعام پرانایام کرتے تھے آج یہ پرتیجہ کر کے جاؤ یہاں پر پرتیجہ سوریہ سے پہلے اٹھیں گے کیونکہ سوریہ کے پششات برمچرے کی ہانی ہوتی ہے صدا اچھے ویچار رکھیں گے ایک شن بھی ویرت نہیں گوائیں گے دن میں نہیں سوئیں گے جو دن میں سوئے گا وہ رات کو بچ نہیں سکتا گرنے سے اس کو نیند گیری نہیں آئے گی اس لئے دن میں نہیں سوئیں گے دن بار کام کریں گے ویعام کریں گے اپنے جیون کو بلبان کریں گے اور اپنے دیش کی شان بنیں گے جس سے کہ آپ کا دیش مہان ہو سونے کی گڑ چڑیا پھر سے یہ بن جائے وشو کا گرو بن جائے اور جتنا تنگواد ہے آپ کے برمچرے چرتر کے بل سے یہاں سے ہٹ جائے اور بھارت پناہ وشو کا سمراد بن جائے پربو سے میری ایسی پرارتنا ہے ہم اس کے عادش کا پالن کرتے ہوئے ہیں